بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف تسکرین میں خوش آمدید سلام علیکم آج سے چند روز قبل بھارت کی سیاہ تاریخ کا ایک اور کالا دن تھا جب کشمیری مسلمانوں کی آواز اور حریت راہنما یاسین ملک کو ٹیرر فنڈنگ کیس میں دو بار امرقیت کی سزا سنائی گئی پاکستان نے اس پر اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کروایا اور اسے کشمیریوں کو دبانے کی ایک اور کڑی قرار دیا بھارت کا میڈیا اس سارے معاملے پر جشن ہی ماناتا نظر آ رہا تھا کہ اچانک اوائیسی یعنی مسلم ممالک کی عالمی تنظیم کی طرف سے نہ صرف اس سارے معاملے کو کنڈمن کیا گیا بلکہ بھارت کو بقاعدہ دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا کہ یاسین ملک کو کشمیری ہونے کی سزا مت دو اسے جلد رس جلد رہا کرو ہم ایسے کسی بھی فیصلے کو نہیں مانتے اوائیسی جو ستاون اسلامی ممالک کی مشترکہ تنظیم ہے جب سے اس کا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں آخری اجلاس ہوا ہے تو اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے جیسے بھارت کے مظالم اور کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے لیے اوائیسی کی آنکھیں کھل چکی ہیں پاکستان نے اتنے زبردست طریقے سے ستاون اسلامی ممالک کے سامنے کشمیر کا کیس پریزنٹ کیا جس کے بعد جیسے ہی بھارت کوئی گھٹیا اقدام کرتا ہے فورن اوائیسی کی طرف سے بھارت کو اس کی اوقات دکھائی جاتی ہے اب بھارت کا میڈیا دیکھیں تو اس میں ایک چیخو پکار کا سا ماحول ہے اور وہ ایک ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جب سے پاکستان میں اوائیسی بزرائے خارجہ کا آخری اجلاس ہوا ہے اور عمران خان نے اس میں بھارت کے خلاف کھل کر باتیں کی ہیں اس کے بعد سے یہ سارے اسلامی ممالک بھارت کے خلاف ہو چکے ہیں اور بھارت کے اندرونی معاملات میں بھی خاص کر کشمیر کے معاملے میں مداخلت کرنا شروع کر دی ہے بھارت کے سیکٹر ایکسٹرنل افیر کا بھی اس پر بیان آ چکا ہے اور اس نے اوائیسی کے اس بیان کی مضمت کی ہے کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اس پر اس طرح کے سخت بیان نہ دیے جائیں جبکہ اہم بات چیہ ہے کہ ایسا پہلی بار ہونے لگا ہے کہ اوائیسی جیسی بڑی تنظیم جس میں ستاون اسلامی ممالک اور وہ وہ اسلامی ممالک جن میں لاکھوں کی تعداد میں بھارتی کام کرتے ہیں انہوں نے کھل کر اب بھارت کے خلاف اپنے بیان دینے شروع کر دی ہیں اور جب وہ بھارت کے خلاف کاروائی کرنا شروع کریں گے جس میں سب سے پہلے لاکھوں کی تعداد میں جو بھارتی وہاں پر کام کرتے ہیں انہیں نکالنے کی اگر دھمکی دی گئی تو پھر بھارت ضرور اپنے گھٹنوں پر آئے گا اور یاسین ملک جیسے بے گناہ کشمیری کو رہا بھی کرے گا اور کشمیریوں پر اپنا ظلم و ستم بھی بند کرے گا آئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سارے معاملے پر بھارتی کیسے چیخو پکار کر رہے ہیں اور اس سارے معاملے میں بھی پاکستان کو وجہ قرار دے رہے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارے شکھ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کی جائے گا الگاواتی یاسین ملک کی سزا پر اسلامی سیوگ سنگٹھن کے بیان کو بھارت نے خارج کرتے ہوئے کڑا اطراز جتایا ہے اور ساتھی ساتھ کہا ہے کہ اوائیسی کا یہ بیان ثابت کرتا ہے کہ وہ بھارت میں یاسین ملک کی آتنکوادی گتی ویڈیو کا سمرتھن کرتا ہے یاسین ملک کو کورٹ سے عمر قید کی سزا کے بعد اوائیسی نے فیصلے کیا لوچنا کی تھی ایک اور اہم قبر ہے اوائیسی یعنی اسلامی تاؤن تنظیم کے انسانی خوک ونگ نے تیرن فنڈنگ معاملے میں عمر قید کی سزا کارٹ رہے یاسین ملک کی سزا کی بہن مذہبت کی ہے اوائیسی آئی پی ایچ آر سی نے یاسین ملک کو کشویری سیاستہ قرار دیتے ہوئے ان پر کی گئی کاربائی کو غلق قرار دیا ہمستان نے اوائیسی کو قرارہ جواب دیا وزارت خارجہ نے واضح طور پر کہا کہ اسلامی تاؤن تنظیم کے یاسین ملک کیس کے فیصلے پر تنقید کرنے والے تقصریں ناقابل قبول ہیں وزارت خارجہ نے اگران جاری کرتے ہوئے کہا کہ اوائیسی کے آزاد مستقل انسانی خوک کمیشن نے یاسین ملک کی دہشتگردانہ کاربائیوں کی حمایت کا ایسا کیا ہے جسے اس حوالے سے عدالت تو پیش کیا گیا وزارت خارجہ نے کہا کہ دنیا دہشتگردی پر زیرو ٹولرینس چاہتی ہے اور ہم پر ضرور دیتی ہے کہ اس مانے کو کسی بھی طرح سے جواز نہ بنایا جائے ہمارے ساتھ اس لئے پوجود ہیں ہمارے ساتھی سوشیل پانڈے سوشیل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ جو اوائیسی نے ایک تفسرہ کیا گیا اس پر ہندوستان نے بھارت نے سخت اپنے ریاکشن کا جواب دیا ہے کیا کچھ تفسیلات ہیں اس کے تعلق سے بھارت نے فیلحال جانکاری دے ہی دی ہے بھارت نے فیلحال اوائیسی کے دورہ جو فیلحال یاسین ملک کو جو سزا فیلحال ابھی نائے کوٹ سے دی گئی ہے اس کا سمرتن کرنے پر یہ ویروت جتایا ہے انہوں نے کہا ہے چونکہ یاسین ملک کو لے کر جو اوائیسی کی طرف سے فیلحال یہ ٹپڑی کی گئی ہے وہ بھارت کی طرف سے اسمیکار کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے بشو میں آتھانگوات کے آدھار پر ایک جیرو ٹولرنس کے آدھار پر نہ کہوڑ بھارا سرکار بلکہ تمام جو دیس ہیں ان کو ایک ساتھ کھڑا ہونے کی آبشکتہ ہے اور اسلامی سنگٹھن کے دورہ اس پرکار سے یاسین ملک کے پرکش میں باتیں کہنا بھارت کے لیے آئیس ویکار ہے انہوں نے کہا ہے کہ یاسین ملک ٹرر فنڈنگ کے ماملے میں دوسی قرار دیا گیا ہے اور اس نے سمبندیت تمام ساکشنہینا کورٹ میں پسکت کیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح نائے نے جانچ کی ہے اور اس جانچ میں ٹرر فنڈنگ کے دورہ کس طرح یاسین ملک نے ہڈیت میں شامل رہتے ہوئے پاکستان میں بیٹھے ہوئے تمام ایسے آکرانتہ ہیں جو بھارت کے خلاف یہ دچھڑتے ہیں بھارت کی آبو ہوا کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر پیسے کا لیندن لے کر نہ کیول کشمیر کی آبو ہوا کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ بھارت کے خلاف یو دچھڑنے کی بھی کوشش کی گئی ہے سب سے مہتپونڈ بات ہینا اس پورے معاملے میں جو کوٹ نے آدیش جاری کیا تھا یعنی کی جو فیصلہ سنایا جس میں عمرقیت کی سجا قلال یاسین ملک کو دی گئی ہے اس پورے فیصلے کی اگر کوپی کو دیکھیں تو عدالت نے سلسلے وار طریقے سے کہا ہے کہ بھلے ہی یاسین ملک نے یہ کہا ہو کہ وہ گاندھی وادی سبیتا کا سمرتن کرتا ہے لیکن مہتما گاندھی بھی چورا چوری کی گھٹنا کے بعد اثریوگ آندولنگ کو لے کر جو پرکریہ آگے بڑھانے والے تھے وہ پرکریہ آگے نہیں بڑھائے لیکن یاسین ملک نے بیروت پردرشن کرنے کے بعد اور جب کشمیر میں تمام چیزیں نقصان ہو گئیں باوجود اس کے یاسین ملک نے اپنا بیروت پردرشن واپس نہیں لیا اور جس طرح کشمیر میں سٹون پیلٹنگ ہوئی جس طرح وہاں پر لوگوں کو مارا گیا سرکاری سمپٹیوں کو نقصان پہنچایا گیا تمام چیزوں میں یاسین ملک شامل تھا اور ایسے میں OIC کے دوارہ ایک بڑے منچ پر یاسین ملک کو جو سجا بھارت کی عدالت نے دی ہے اس کا سمرتن نہ کرنا فلاحال نہ کابلے تاریف ہے اور اسی لیے بھارت سرکار نے اپنی آپتی جتائی ہے بلکل بھارت نے ایک بار پھر مسلم دیشوں کے سب سے بڑے سنگٹھن OIC یعنی Organization of Islamic Corporation کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے یہ نقاب اس لیے ہٹایا گیا ہے تاکہ دنیا کو OIC کا اصلی چہرہ دکھایا جائے بھارت نے ایک ہی سات OIC کے 57 مسلم دیشوں کو کڑا سندیش دیا ہے بھارت نے کہا ہے کہ OIC آتنک واد پر اپنی سوچ کو سہی کر لے دراصل OIC نے ایک بار پھر ایسے مدے پر بیان دیا ہے جس سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس بار OIC کے یہ سبھی مسلم دیش کشمیر میں آتنک واد فیلانے والے یاسین ملک کے سمرتھن میں کھڑے ہو گئے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیرر فنڈنگ کیس میں یاسین ملک کو ڈلی کی ایک عدالت نے حال ہی میں عمر قید کی سجا سنائی ہے عدالت کے اسی فیصلے کو لے کر OIC کی ایک سنسطھا جس کا نام independent permanent human rights commission ہے اس نے یاسین ملک کو ملی سجا کی آلوچنا کی ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ OIC نے آتنک واد فیلانے والوں کے بچاو کے لیے human rights کا رونہ رونے والی سنسطھا بھی کھول رکھی ہے ویسے OIC کے ان human rights والوں کو بھارت پر بیان دینے سے پہلے افغانستان پاکستان اور چین میں اویگر مسلمانوں پر ہو رہے اتیا چاروں پر بھی بیان دینا چاہیے بہرحال ان مسلم دیشوں نے بے وجہ بیان تو دے دیا لیکن بھارت نے بھی صحیح سمی پر ان کا علاج کر دیا بھارت ویدیش منطرالے نے OIC کو لتار لگائی ہے بھارت نے کہا ہے कि OIC کے اس طرح کے بیان کو کسی بھی روپ میں سوئیکار نہیں کیا جا سکتا